اسلام علیکم یورز امید ہے آپ خرید سے ہوں گے سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کلاس ایٹ سائنس میں یونٹ ٹو کلاس ایٹ سائنس میں یہ لیکشر نمبر فور ہے ہمارا پارٹ فور تو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں یونٹ نمبر ٹو ہیریٹی این ارگینزمز ام سی کوز نمبر ون ہے ڈیش ایس ای پراسس بائی وچ اپیرنٹ سل ڈیوائیڈ انٹو ڈاٹر سل وہ کونسی پراسس ہوتی ہے جس میں ایک پیرنٹ سل جو ہے وہ مزید ڈاٹر سل میں ڈیوائیڈ تقسیم ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے آپشن نمبر ایس کی صحیح جواب ہے سل ڈیویژن سل ڈیویژن یہ پراسس ہوتی ہے جس میں پیرنٹ سل ڈاٹر سل میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے صحیح جواب ہے سل ڈیویژن ٹو مائیٹوس اسے پراسس اب سل ڈیویژن in which a parent cell divides into dead daughter cells mitosis وہ process ہوتی ہے cell division کی جس میں parent cell جو ہے وہ کتنے ڈاٹر سل میں تقسیم ہوتی ہے mitosis وہ process ہے جس میں ایک parent cell دو ڈاٹر سل میں تقسیم ہوتی ہے تو اس کا صحیح جواب ہے option number 822 ڈاٹر سل mcq3 ہے mitosis occurs always in dead cell up in organism mitosis جو ہے یہ کون سے organism کے سل میں ہوتی ہے germ somatic body non-germ تو یہ somatic cell میں ہوتی ہے ہمیشہ کیلئے mitosis occur always in somatic cells mcq4 ہے mitosis two daughter cells are genetically mitosis میں two daughter cells جو ہوتے ہیں وہ genetically کیا ہوتے ہیں identical ہوتے ہیں different ہوتے ہیں same ہوتے ہیں تو یہ identical ہوتے ہیں option number 8 اس کا صحیح جواب ہے mitosis میں ہمیشہ daughter cell جو ہے وہ genetically identical ہوتے ہیں mcq5 and dash chromosomes in the daughter cell remain the same as in the parent cell کس process میں daughter cell میں ایک کرومسوم جو ہے remain رہتے ہیں جو parent cell میں ہوتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کونسی process ہے جس میں کرومسوم بلکل daughter cell میں بھی ایسی ہوتے ہیں جسے parent cell میں ہوتے ہیں mitosis وہ کونسی process ہے جس میں parent cell جو ہے وہ مختلف daughter cell gametes میں divide ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے meiosis option number 20 اس کا صحیح جواب ہے seven meiosis occur in the dead cell up in organism meiosis جو ہے یہ somatic cell میں نہیں ہوتی بلکہ یہ germ cell میں ہوتی ہے option number 3 اس کا صحیح جواب ہے meiosis always occur in germ cell up in organism 8 in meiosis the daughter cells are genetically identical same different اس کا صحیح جواب ہے different meiosis میں daughter cell جو ہے وہ genetically different ہوتے ہیں option number 3 اس کا صحیح جواب ہے mcqs 9 daughter cell will have the number of chromosome is compared to the parent cell in the dash home یہ meiosis میں ہوتا ہے اس کا صحیح جواب ہے option number a meiosis mcqs 10 dash are the thread like structure are present in the nucleus of each cell وہ کونسی thread like structure ہے جو ہر cell کے nucleus میں موجود ہوتی ہے اس کا صحیح جواب ہے chromosomes option number c mcqs 11 the chromosomes are made up chromosome کس چیز سے بنے ہوتے ہیں chromosomes بنے ہوتے ہیں ڈین اے سے اپروٹین کارڈ ہائی سٹون سے یہ دونوں سے بنے ہوتے ہیں اس کا صحیح جواب ہے option number c both chromosomes are made up ڈین اے as well as اپروٹین کارڈ سے بنی ہوتی ہے یہ بنی ہوتی ہے نیوکلیوٹائٹ سے option number c اس کا صحیح جواب ہے ڈین اے is made up up یونٹس کارڈ نیوکلوٹائٹ تارٹین ہے نیوکلیوٹائٹ نیوکلوٹائٹ کی کتنی اقسام ہے نیوکلوٹائٹ کی چار اقسام ہے 4 option number b mcqs 14 ہے ڈین اے ہے شارٹ سیگمنٹ کارڈ ڈین اے پر شارٹ ہیریڈیوٹی فیسیکل ان فنکشن یونٹ آپ ہیریڈیوٹی جو ہے بنیادی فنکشنل اور فیسیکل یونٹ جو ہے ہیریڈیوٹی کی کونسی ہے اس کو جین کا حجات ہے option number a mcqs 16 ہیریڈیوٹی کریکٹریسٹک پر ایکزمپل آئی کلر ہائٹ آر کنٹرول بائی ہیریڈیوٹی جو کنٹرول کرتا ہے آئی کلر ہائٹ وغیرہ کو یہ ہریڈیوٹی میں کون سے چیز کنٹرول کرتا ہے سنگل جین اپیار اپ جین اس کا صحیح جواب ہے option number a sorry اس کا صحیح جواب ہے option number b اپیار آپ جین جو ہے اس کو کنٹرول کرتا ہے mcqs 17 ہے انسان میں کتنے پیار کا صحیح جواب ہے mcqs 18 ہے ہارمیٹ کریپ ہیو دیش پیار آپ کرمیسوم ان الیپن ہیو دیش ہارمیٹ کریپ میں ون پونٹی سیون ہوتے ہیں جب کے الیپن میں ٹونٹی اٹھ ہوتے option number ایس کا صحیح جواب ہے 19 کرٹ پلانٹ ہیو دیش کرٹ میں ہوتے ہیں کتنے اور کرٹ میں کتنے ہوتے کیٹ میں ہوتے 19 اور کرٹ پلانٹ میں ہوتے ہیں 9 option number 20 کا صحیح جواب ہے mcqs number 20 which one of the following species is only one pair of chromosome mcqs number 20 ہے round ورم option number c is round ورم اور mcqs number 21 ہے the transfer of characteristic from parent اس کو کہا جاتا ہے heredity option number c اس کا صحیح چواب ہے 22 the character which can pass from one generation to the next generation our card اس کو کون سے character کہا جاتا ہے اس کو inheritable character کہا جاتا ہے جو ایک generation سے دوسر generation میں پاس ہوتے 23 ہے intelligence attach and detach air lobe color etc ایک example آپ یہ کس چیز کی مثال ہیں یہ مثال ہے non inheritable character کی مثال ہے 24 if a body organ a person is lost or we can due to disease this character is not transfer to up spring is the example پلاب تو یہ پھر non inheritable character ہوتی ہے the color of eyes is controlled by eye color is controlled by control can control is option number c is correct is the genes work and produce more pigment the eyes are جب genes زیادہ کام کرتے ہو اور زیادہ زیادہ pigment پیدا کر رہے ہو تو eyes کیا ہو گی black option number c کا صحیح جواب ہے 27 production of very less pigment result جب eyes جو ہے بہت خم تیدار میں پیگمنٹ پیدا کر رہے ہو eyes کی جین تو اس کا result کیا ہوگا اس کا result ہوگا light brown eyes ہوں گی پھر option number c is کا صحیح جواب ہے light brown eyes 28 ہے detach and attach air lobe are happened due to detach or attach lobe جو کس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں یہ jeans کی وجہ سے ہوتے ہیں option number b اس کا صحیح جواب ہے ویوز یہ تا unit number two unit number three جو ہی ہم اپنے آنے والے lecture میں ڈس